بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈی پیو چار صدہ محمد شویف خان سب سے پہلے تو جو ڈسٹرک چار صدہ کا عوام الناس ہیں جو لوگ ہیں ان سب لوگوں کو اسلام علیکم کہوں گا اور آج میں آپ لوگوں سے ایک بہت اہم اور مجھے لگا کہ بہت اہم اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اس کو میں آپ لوگوں کے نوٹس میں لے کیا ہوں یا آپ لوگوں سے میں ڈسکس کروں گا اور آپ لوگوں کے ایک سے دو منٹ لوں گا وہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے چائلڈ مولیسٹیشن پر چائلڈ مولیسٹیشن یا اٹیمٹ ریپ یا ریپ جو مائنرز یا بچوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے یا جو ہوتا ہے اس قسم کے کیسیز کی طرف میں عوام الناس کا جو دھیان ہے وہ میں اس طرف دلانا چاہتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہم سب لوگوں کی کولیکٹیو رسپونسیبیلیٹی ہے یہ صرف میرا اور میری فورس کا کام نہیں ہے اور ہم 24x7 بھی کوشش کریں تو صرف اگر آپ پولیس فورس پہ اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو 100% اس کی روک تعم کر سکیں مجھے اس میں عوام الناس سے ریکویسٹ کروں گا میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا برائے میر بانی اپنی پولیس کا ساتھ تھے ہم نے ایک واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم کوئی اریسٹ کر لیتے ہیں وہ کی کامیابی نہیں ہے اصل میں کامیابی یہ ہے میری اور آپ سب لوگوں کی کامیابی اس چیز میں ہے کہ ہم اس عمل کو یا اس کاروائی کو یا اس اقدام کو ختم کریں بلکل اس کو ناپیت کریں اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف برابر جنگ کا آغاز کریں اس پہ مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے میں تین سے چار کچھ کیسز ہیں میں نے جب پروپر سٹڈی کیا تو یہ کچھ چیزیں تھی جو سامنے آئیں جو میں چاہتا ہوں کہ ایک روک تھام کے لیے یہ ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری اور یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ آپ نے دیکھیں برائے کرم تین سے چار یا پانچ سال کے بچے کو اس پر مت چھوڑے آپ پیسے اس کو دیتے ہیں وہ دکان پہ چیز لینے چلا جاتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے بچہ واپس نہیں آیا یہ ہوتا ہے تین سے چار یا پانچ چھ سال کا بچہ گھر کا راستہ بھول جاتا ہے وہ دو سے تین گھنٹے گلیوں میں گھومتا رہتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے گھر کا راستہ کہاں پہ ہے اور اس دوران کسی بھی قسم کا خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ آپ اس چیز پر خاص نظر رکھیں کہ آپ کے بچوں کن استادزہ کے پاس پڑھنے جاتے ہیں اگر کوئی گھر آتے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں آپ لوگ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ ان پر مکمل چیک رکھیں ان پر ایک نظر رکھیں تاکہ ہم ہمارے جو بچے ہیں ہم سب لوگوں کو بچا سکیں ہم ان سب لوگوں کو محفوظ کر سکیں میری جنرل پورے عوام الناز سے چارسادہ کی عوام سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے گاؤں میں اگر آپ کے گاؤں میں آپ کے پڑوس میں آپ کے نیبر میں اس قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالڈ ہیں تو برائے میربانی سکرین کے اوپر میرا نمبر ہے آپ اس کے اوپر ہمیں میسیج کریں ہم ان لوگوں کو پراپر ویریفیکیشن کے پاس انڈر سرویلنس لے کے آئیں گے اور انڈر سرویلنس لے کے آئیں گے اور میک شور کریں گے کہ وہ اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالڈ نہ ہو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے آپ کا جو نیبر ہود ہے اس پر نظر رکھیں اس میں کوئی ایج بریکٹ نہیں ہے کہ چالیس سال ایج ہے کہ آپ پنتالیس سال پچاس سال ساٹھ سال یا سترہ سال اٹھارہ سال انیس سال یا بیس سال یہ ایج بریکٹ میٹر نہیں کرتی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے نیبر میں آپ کے پڑوس میں کون کس قسم کے لوگ رہ رہے ہیں ان کی کیا ذہنیت ہے کس ٹینڈنسی کے لوگ ہیں کہ آپ کس طرح اپنے بچوں کو آپ گلی میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں اور نیبر ہڈ میں کون رہ رہے ہیں ہم سب لوگ جب یہ کام مل کے کریں گے آپ لوگ میری آنکھیں بنیں گے میری طاقت بنیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کی طاقت بنوں گا اور ہم اس مسئلے کو اس کی جڑ سے ختم کریں گے میں تمام پارٹیز سے پلیٹیکل پارٹیز انجیوز جتنی بھی قسم کی آرگنائزیشنز یوت جو کوئی میں میکسیمم چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میسیج کو پھیلائیں میں نے اپنے تمام ڈی ایس پی سائیبان ایس ای چو سائیبان کو یہ جو مسئلہ ہے ہم نے اس کو ٹاپ پریاریٹی بنایا ہوا ہے ہم میک شور کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس قسم کی کوئی بھی اگر ہمیں رپورٹ ہو جائے بچے کی گمشدگی یا کسی بھی قسم کی تو ہم اس پر فورا ایکشن لے سکیں دیکھیں ڈسٹرک چار سادہ یہ گھر کی طرح ہے اور یہ بچے اس کے پھول ہیں اور ہم نے ان پھولوں کی خود حفاظت کرنی ہے جب تک ہم ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیں گے تو یہ اس طرح محول خراب ہوتا رہے گا میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ برائے میربانی اس کام میں اپنی پولیس کا ساتھ بنیں اس کی آنکھیں بنیں اور اس کو اطلاع فرام کریں اور ہم سب نے مل کر اس کو کام کرنا ہے میرا میری فورس کا اور آپ سب کا اللہ حامی و ناصر بہت شکریہ